ابھی آزم خان کے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں لائے گیا ہے اٹھا کر کے لکھنو اور تانا بانا جیسا بنایا جا رہا ہے مجھے لگتا اب زیادہ سمجھ نہیں لگنا ہے ان کے لیے بھی ساری یوجرائے لگتا ہے پہلے سے پلان کر لی گئی ہیں لیکن اس حکومت سے بیڑی بھی کوئی حکومت ہے اور کوئی حاکم ہے ان پاپوں کا حساب جو دنیا میں لوگ ابھی نہیں لے پا رہے ہیں اس کا حساب وہ لے گا اور یہ جو پاپ اس آپدہ کی گھڑی میں اپنے ویروہدیوں کے لیے جو تمام کٹھنائیاں پیدا کر کے ان کے ساتھ ان کے جیون تک کی سمات کر دینے کی ساجیس کر کے اور جو جنتا کے اوپر ہو رہے اتیاچار ہیں جو آپدہ کے کارن اپنی کمیاں ہیں اس کو چھپانے کے لیے مول مدے سے دھیان ہٹانے کے لیے کس کس طرح کی پاگلپن کی بات کہی جا رہی ہے جہاں چھٹا مویشی رکھے جائیں گے وہاں تھرمامیٹر رکھا جائے گا کہ ان کا آکسیزن نہ پا جائے ان کا سواس چیک کیا جائے جہاں انسان مر رہا آکسیزن کے بغیر اس انسان کو آکسیزن مہیا ہو اس کو وینٹی لیٹر کی صوبیدہ دے دی جائے اس مرنے والوں کی صحیح سنکھیا تو کم سے کم بتا دی جائے کچھ نہیں اتنی بڑی بے ایمانی تو شاید سریشتی کے رچائتہ نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ ایسے لوگ بھی بیڑھ جائیں گے جو وپتی کالکولی اپنے لیے اوسر بنا لیں گے کہ اس اوسر سے اپنے ویروہ دیوں کو ان کا خاتمہ کرنے کے لیے کھڑینت رچتے ہیں